اسلام علیکم ایورز ویلکم بیک ٹو می چینل ایورز یہ آج ہم بنا رہے ہیں مچلی تو یہ چھوٹی والی مچلی ہے لیکن یہاں پہ مومبائی میں اسے ماندلی مچلی بولا جاتا ہے اور یہ ماندلی مچلی تھوڑا سا بہت زیادہ تیشٹی ہوتی ہے بننے میں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے ماندلی مچلی دھونے کا طریقہ اور اسے کرسپ اور کورکری بلانے کا طریقہ تو چلے ویڈیو ہی شٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ماندلی مچلی کو دھل لیں گے تو پہلے اس کے منڈے کو نکالیں گے اس کے اندر تھوڑا سی سائیڈ میں تھوڑا کچھلے رہتے ہیں اسے نکال دیجئے اس کے بعد اس کے پنک کو کٹیں گے پھر اس کی پونچ کو کٹیں گے اس کے بعد پھر اسے ہم صاف کریں گے کیا ہوتا ہے بہت ساری جگہیں کیا ہوتا ہے یعنی شہروں میں کیا ہوتا ہے صاف اسے ہم یہ جو ٹائل سے رہتی اس میں صاف نہیں ہوتے ہیں مشلیاں تو ایسے آپ پلٹ لے لیجئے جھنی والے بہت آسانی سے اس میں صاف ہو جاتی ہیں مشلی بس تھوڑا ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پریس کریں یہ جو نیچے کی پنک رہتے ہیں یہ جو وائٹ وائٹ سے رہتے ہیں یہ بہت جلدی صاف ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو آپ ہمارے اس ٹائل سے ایک بہت ضرور ٹائے کرئے گا آپ کو بہت آسانی ہوگی اور ایسے ہی کر کے ہم ساری مشلیوں کو دھول لیتے ہیں اس کے بعد اسے ہم پکائیں گے تو مشلی ہماری ایک دم دھڑی ہو چکی ہے اور یہ اچھے سے یعنی اسے پانی ہم نکال چکے ہیں اچھے سکھی سکھی ہو چکی ہے اب اسے ڈال لیں گے ایک بڑے سے باؤل میں کیونکہ اسے ہم فرائی کرنے والے ہیں کرسپ اور کور کرے اور یہ ہمارے پاس ہے لے سون اور ہری مرچی کا پیشٹ پانی ڈال کر پیشٹ کھل نہ پیشٹ ہیں کیونکہ مشلی میں پانی نہیں جائیں گے کیونکہ ہم اس میں لیمن ڈالنے والے ہیں تو یہاں پہ آٹھ حدد مرچی لے لیے تھے اور ایک کلیلی سون لے کر اس کا ہم دردرہ سا پیشٹ بنا لیے ہیں اور اس میں ڈال دیں گے ایک لیمن کا جوس اور آدھا ہم ڈالیں گے آدھا چمچ نمک نمک اپنے ٹیشٹ کے مطابق ڈال سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ آدھا چمچ ہم ڈالیں گے ہلڈی ایک چمچ ہم ڈالیں گے میدہ اور ایک چمچ بھر کر ہم اس میں ڈالیں گے کورنی فلور اور یہاں پہ ایک چمچ ہم اس میں ڈالیں گے چاول کے آٹے ان تینوں آٹوں سے نہ کیا ہوتا ہے ہماری جو ماندلی مشلی ہوتی بہت کرسپی ہوتی ہے اور اس میں ڈیشٹ کے مطابق لال میرچی ڈال دیں گے تو یہاں پہ آدھا چمچ ہم لال میرچی ڈال دیئے ہیں اور انہیں اچھے سے ہاتھوں سے ہم مکس کر لیں گے یعنی اس کے مسالے کو مشلی میں اچھے سے لگا لیں گے تاکہ ایک مسالے دار اور کلسپی اور اچھے سی کورکوری سی ہماری ماندلی مشلی بنے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو سارے مسالے اچھے سے کوٹ ہو چکے مشلی پہ بھی اسے ہم فرائی کرتے ہیں تو یہاں پہ رکھ دیئے ہم ایک پین اس پہ ہم تھوڑا سا زیادہ تیل ڈالیں گے یعنی تقریباً پانچ سے چھے چمچ اس پہ ہم تیل ڈالیں گے کیونکہ مشلی کو فرائی کرنے والے ہیں اب ایک ایک کر کے ہم ساری مشلی کو اس پہ رکھ دیں گے اور گیس کا فلیم میڈیم کر کے ہی اسے ہم پکائیں گے گیس کا فلیم ہائی نہ کریں یا لو نہ کریں بہنہ بہت ٹائم لگ جائے گا اور اس میں چپک بھی سکتے ہیں اس لئے ہم تھوڑا تھوڑا دیر پہ اسے مہم آتے رہیں گے تقریباً ایک سائٹ کی مشلی دو منٹ لگ جائے گا پکنے میں تو ایسے ہی اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں دو منٹ تک اس کے بعد پلٹیں گے تو بھی بس دو منٹ ہو چکے آپ اس کے لکھ دیکھ سکتے ہو ایک طرف سے کتنی کرسپے اور کورکوری ہماری ماندلی مشلی بنکرڑی ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو ایسے ہی ہم اسے پلٹ دیں گے جب یہ پلٹ جائیں گے تو اسے بھی ہم ایک منٹ تک پکائیں گے اس کے بعد ساری مشلیاں جب پک جائیں گے اس کے بعد پھر ہم سربنگ پریٹ پہ نکالیں گے تو اس کے لکھ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہماری ماندلی مشلی اگدم کرکوری اور کرسپے بنکرڑی ہو چکی ہے اسے لیمن کی سلائس اور پیاس کے ساتھ کھائیں بہت مزا آتا ہے اور اس میں زیادہ کارٹے بھی نہیں رہتے ہیں تو آپ بھی لے کے آئیں انجائے کریں اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پرسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل پر پہلی بار آئے